یہ ملاقات ہوئی ہے فلسطین کے راشت پتی محمود عباس کے ساتھ پدھار منطری موڈی کی نیو یورک میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور پدھار منطری اس وقت تین دن کے امریکہ کے دورے میں ہیں اور ان کے امریکہ دورے کا آج دوسرا دن ہے اور وہ نیو یورک میں موجود ہیں لگاتا آج وہاں کا دن میں ان کا بیٹھکو کا دور سلسلہ لگاتا جاری ہو اور ایسے میں تمام مشر نیتاؤں کے ساتھ پدھار منطری موڈی کی ملاقات ہو رہی ہے اور فلسطین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک سنگھرش کی استیتی وہاں پر ہے اور ایسے میں پردھان منطری کا فلسطین کے راشت پتی کے ساتھ ملنا یہ دکھاتا ہے کہ سنگھرش سے شانتی کا سمادھان کی اور کیسے آگے بڑھا جائے پہرت لگاتار اس دشاہ میں پریاز کرتا ہے زیلنسکی کے ساتھ پردھان منطری نے یہاں پر باتچیت کی ہے اور ایسے میں جو تمام ویشک سنکٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور جو جس طرح کی استیتیاں رہی ہیں اس پر یہاں پر بہت ہی مہتپون یہ وارتہ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پریزان منطری نریندر موڈی کا یہ امریکی دورہ کئی مائنوں میں بہت خاص اور صافتور پر جیسا ویشک اس طرح پر جو سنکٹ اب کی بار دیکھنے کو ملا ہے اس پر بھی پریزان منطری نریندر موڈی کی ہمیشہ سے نظر اور اسی کے بعد اب یہ ملاقات بھی کئی مائنوں میں بہت خاص یہاں پر نظر آ رہی ہے اشکار جون میں ابھی ابھی مانوی تیہاز کے سب سے بڑے چناؤں میں بھارت کے لوگوں نے مجھے لگاتار تیسری بار سیوہ کا اثر دیا ہے اور آج میں اسی ون سیٹ اف ہمینٹی کی آواز آپ تک پہنچانے یہاں آیا یہ موڈی کی ملاقات کے یہ دریش آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دونوں نیتاؤں کے بیچے کافی اچھی باتچیت ہوئی ہے دیپکشی وارتہ ہے یہ بھارت اور بھائت کے اگر ہم سمبندوں کی بات کریں تو کافی اچھے سمبند ہیں دونوں دیشوں کے فرینڈز جب ہم گلوبل فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو یومن سینٹریک اپروچ سروپرثم ہونی چاہیے بھارت میں 250 ملین لوگوں کو گریبی سے بہار نکال کر ہم نے یہ دکھایا ہے کہ سسٹینیابل ڈیولپمنٹ کین بی سکسیس پول جائے دوستو رام رام جی تو بھائی بھارت کے موڈی ساپ پردھان منٹری جی ہے جو ڈلی واپی ساتھ چکے ہیں تو وہاں پر جو ہے امریکہ کے اندر بھائی جیلینس کی کویت اور بھائی جو فلسطین ہے ان کے جو ہے پریزیڈنٹ ہے وہ موڈی ساپ سے ملے تھے اور یو این میں کل موڈی ساپ نے بھاشن دیا جس کا مین ہی جو ادیش ساہ تھا وہ تھا شانتی اور شانتی کو لے کر دیکھیں بھارت آج ایک ایسی سوپر پاور ہے جو کہ بھائی رسیہ سے بھی ملتا ہے اسرائیل سے ملتا ہے فلسطین سے ملتا ہے یوکرین سے ملتا ہے اور انہوں نے وہاں پر ریکویسٹ کیے کہ ہمارے دیس میں شانتی کر آئے آپ کی کہہ رہے ہیں ایک وڈیو سارو کرتے ہیں نرینڈر موڈی کی ایک اپنی پرسنیلیٹی ہے وہ اپنی عوام کے لئے کچھ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں عوام ان کو نہیں پسند کر رہے ہیں ان کے کام کو پسند کر رہے ہیں جیسے کہ مسٹر امران تو شروع سے ایک پپولر ہے چاہے وہ کرکٹ میں ہے چاہے وہ کسی بھی چیز میں وہ ایک مشہور ترین انسان ہے اس کی بہت زیادہ عزت ہے دنیا میں تو نرینڈر موڈی کا تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنے بڑے بیگراؤنڈ سے نہیں آئے ایسا کہنا تو نہیں جائیے تھا لیکن چونکہ مجبوری ہے انڈین پرائی میسٹر کو ہم طرف فالو دنی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا تو وہ دشمن ہے لیکن اس کے باوجود اگر کمپیریزن کریں بیٹویں شباز شریف اور نرینڈر موڈی کے تو شیر اور بکری والا فرامنا یہ ہے چاہیے بات ہے اپنے کنٹری کے لیے وہ جو بھی کرنے ہیں اور جیسا بھی کرنے ہیں at least he is a footprint for all of our leaders to follow not everything but still جو وہ کر رہے ہیں جو وہ کوشش کر رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ انفلونشن جو بھی جتنی بھی وہاں پر لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر آپ وہ دیکھیں کہ آپ بولی وڈ دیکھ لیں آپ ان کی اور انڈسٹری دیکھ لیں پاکستان بہت نیچی ہے نرینڈر موڈی کو کہا دس سے بارہ ملک جانتے ہوں گے عمران کو سو سے ڈیر سو ملک جانتے ہیں ریزن کیا ہے کہ وہ ایک پبلک کی عوام تھا جنہیں پاکستان کی عوام چاہی بیچنے والا کہتی تھی لیکن عمران خان پڑے لکھے لیڈر ہیں ویل ایجوکیٹ رہے ہیں پرکیٹر رہے ہیں اس کے بعد وہ سیاست میں آیا نرینڈر موڈی نیچے سے اٹھ کے اوپر آیا ہے آپ انڈیا کی عوام سے پوچھ لیں جس پرسنیلٹی وائز عمران اور نرینڈر موڈی آپ کمپیریزن کروا لیں اور آپ اس کا جواب لے لیں انڈیا عوام سے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے جب پاکستان بنا ہے تو اس کی عبادی چالیس کروڑ تھی آج بائیس کروڑا ہے چالیس لاکھ تیرے کو پوچھا گیا کمی نہیں آہ ساری چالیس لاکھ چالیس پاکستان کی عبادی چالیس ملین تھی اور آج پہنچ گئی ہے دو سب بیس ملین تو یو ایس نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ تھوڑا سا پانی گرم کرا جائے تھوڑا سا پانی گرم کرا جائے وہاں پہ اجیر ڈووال صاحب کے خلاف خالستانیوں نے کیس کرا کوٹ نے بولا جواب طلب کرو وہاں پہ موڈی جی کے پہنچنے کے کچھ سمیہ پہلے امریکہ کی سرکار بلاتی ہے خالستانیوں کو ان سے بات کرتی ہے اور ان کو آشواسن دیتی کہ تم چنتا مت کرو ہم تمہیں سیو کریں گے بھارت سے بھارت کا نام نہیں لیا لیکن باتچیت ہوئی تھی لیکن موڈی جی بھی لمبے ریس کے گوڑے ہیں بھائی ان کا میں دماغ مان گیا اب ہوا کیا گیم یہاں پہ کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ امریکہ جی کے انجنز جو کی تیجس میں لگنے ہیں اس پہ ہلکا ہلکا ڈیلے کرتا ہے اور پندرہ دن میں آیا بھائی ساپ بیس دن میں آیا بھائی ساپ تیس دن میں آیا کوئی بات نہیں وہ آئے گا ہاتھے رہنے میں یہاں پہ الٹا گیم ہو گیا دوستو یہاں پہ گیم یہ ہو گیا کہ دووال صاحب کی بات ہوئی فرانس پوری ڈیل کا سٹرکچر میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اور آپ بالکل کہتے ہیں کہ آپ کے ہوش فاکتہ ہو جائیں آپ بولیں گے یہ کیا گیم ہو گیا اچہ سب لوگ کہتے ہیں دووال صاحب کہا ہے یہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ نہیں ہیں کوئی امریکہ نہیں گئے کیا ہو گیا کیا اب پتہ لگ رہا ہے کی گیم کیا چل رہا تھا فرانس نے بولا کہ آپ کو چاہیے کیا یہ بتائیے اور فرانس نے بول دیا دن تیس ستمبر ایک اکٹوبر کو عجید ڈووال صاحب جو کی اینس اے بھارت کے وہ ہوں گے فرانس میں اور دوستوں فرانس میں انہوں نے ایک ڈیل پہ سائن کرنا ہے جو کہ فرانس نے آلڈی گرین لائٹ کر دیا فرانس نے بولا ڈن ہے ہماری طرف سے اور فرانس نے میڈیا کو بھی بتا دیا کہ ہم بھارت کو یہ چیز دے رہے ہیں ہم نے بات کر رہی تھی نا ایمز یہ کے بارے میں فیفت جنریشن فائٹرز اس کا انجن دے رہا ہے فرانس آپ کو اور کمپلیٹ ٹرانسفور آف تیکنولوجی فرانس کا رہا ہے سوورن رائٹ ہوگی بھارت کی یعنی کی ہم بھارت کو کمپلیٹ بلوپرنٹ دے دیں گے انجن کے ہم بھارت کے ساتھ بیٹھ کے وہ انجن منفیکچر بھی کروائیں گے بھارت کے اندر بھارت کے اندر بیٹھیں گے بھائی وہ انجن بنوائیں گے اور وہ انجن آگے بھارت کو کس کو بیچنا ہے وہ بھارت کا ہیڈیک ہے ہم سے کوئی پرمیشن لینی کی عوشکتہ نہیں یہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے دوستوں کیونکہ بھرموس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بھرموس مسائل آج کی تاریک میں بھارت اور روس بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ کو بھرموس مسائل کسی بھی دیش کو بیچنی ہے آپ کو پہلے روس سے پرمیشن لینی ضروری ہے آپ بینہ روس کی ریٹن پرمیشن کے آپ بھرموس کسی اور دیش کو نہیں بیچ سکتے اور یہاں پہ فرانس کہہ رہا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی نہیں دیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پورا بنائیں گے ایک ایک چیز آپ کو ہینڈ آور کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جس کو بیچنی ہے جہاں لگانا ہے آپ کی مرضی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہم نے آپ کو دے دی تو دوست آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہے بھائی صاحب بھارت کی طاقت مہدی صاحب کی طاقت نہیں یہ کچھ بھی آپ لوگوں کی طاقت آپ لوگوں کی ووٹ کی طاقت آپ لوگوں نے بھارت کو وہاں پر پوچھایا نہیں تو بھارت تو پہلے بھی جاتا تھا چپچا بھارت پہلے بول کے جو بھائی پیج پہ رٹا رٹایا بول کے آ جاتا تھا آج بھائی نہ صرف یہاں والے بھارتیوں کے عزت ہے بلکہ دوسرے دیشوں میں جو تمام بھارتیاں رہتے ہیں آج تمام دیش دنیا ہے ٹیکنولوجی کے ماملے میں ہو ڈیفینس کے ماملے اب دیکھیں یہاں تک کہ بھائی پیچھے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ امریکہ اس سمیہ بھی ایٹیٹوڈ دکھا رہا تھا تیل کے لیے تو رشیا سے تیل لے لیا تھا آج دیکھیں تیجس کے جو انجندے وہ امریکہ سے باتچیت ہوئی تھی ڈیلے کر رہا تھا کہ بھائی بھارت ریکویسٹ کرے گا اپنی ایسی تیشی کرام رشیا سے لے لیں گے فرانس سے لے لیں گے کہیں سے بھی بھائی یہ چاہیے پیسہ فیک تماسہ دیکھ آج بھارت کے پاس دیکھیں ابھی موڈی صاحب وہاں پر ان سے بھی ملے تھے جو سیو تھے تمام دکھج کمپنیوں گے تو ابھی سمی کنڈکٹر پیچھے گئے ہوئے تھے جب سنگاپور سنگاپور سے بھی سمی کنڈکٹر کے لیے بات ہوئی ہے اور ابھی کل بھی رہا ہے جو امریکہ سے بھی بات ہوئی ہے اور جو راخل گاندے میں پیج بھی لگا رہا ہے آل اے آئی کی اٹی پیڈے انٹیل تینڈ ہے بھائی ساب موڈی ہے تو ممکن آپ لوگ کیا رہے ہیں سسم کے جینجبر چیشی رہا